آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ کے ہالناک زلزلے کو پندرہ سال مکمل ہو چکے ہیں صبح آٹھ بچ کے پچاس منٹ پر سات اشاہ گیا چھے شدت کے زلزلے میں ستر ہزار سے زائد افراج آن بھاک اور لاکھوں افراج زخمی ہوئے تھے اپنے پیاروں کو کھونے والوں کے زخم آج بھی تاسا ہے ملک کی تاریخ کا ناقابل فراموش زلزلہ ماہ رمضان اور آج اکتوبر دوہزار پانچ کو صبح آٹھ بچ کے پچاس منٹ پر آیا جس کے نتیجے میں صبح خیبر بختونخواہ کے علاقوں ایپٹ آباد، مانسیرہ، بالا کوچ اور آزاد کشمیر کے چاروں زلوں نیلم، مزفرہ بار، باغ اور پونچ میں قیامہ ٹوٹ پڑی اسلام آباد کا مارگلہ ٹاور بھی شدید متاثر ہوا زلزلے کے شدر تیکس سکیل پر سات اشاریہ چھے تھی اور اس کا مرکز اسلام آباد سے پچانوے کلومیٹر دور اٹک اور ہزارہ ڈویجن کے درمیان تھا رپورٹ کے مطابق زلزلے سے آج ملین سے زائد آبادی متاثر ہوئی ایک اندازے کے مطابق پانچ ایپ ڈالرز کی مالیت کا نقصان ہوا جو تقریباً چار سو ارب پاکستانی روپے بنتے ہیں سرکاری آداد و شمار کے مطابق کل ہلاکتیں جو ہتر ہزار چھے سو اٹھانوے تھی جبکہ میڈیا رپورٹ کے مطابق زلزلے کے باعث ایک لاکھ سے زائد افراد مل بے تلی دب کر جام بھاک ہوئے تھے سوہ لاکھ سے زائد زخمی اور تیس لاکھ بے گھر ہوئے سات ہزار سے زائد تعلیمی ادارے اور تین ہزار آٹھ سو سینٹس کلومیٹر طویل سڑکیں تباہ ہو گئی تھی دوہزار پانچ میں دنیا کا چوتھا بڑا زلزلہ آیا جو علمی کے لحاظ سے چود ماہ بڑا تصور کیا جاتا ہے اینی شاہدین کا کہنا تھا کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہوئے دکھائی دیئے دو منٹوں میں لوگوں کو خاک و خون میں لطپت ہوتے ہوئے دیکھا اس وقت کے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے درست ہی کہا تھا کہ وہ اب قبرستان کے وزیر اعظم ہیں موسیقی